بحمن وحیم محترم ناظرین آج انشاءاللہ تعالیٰ عزت و جل تمام سٹوڈنٹس کو ہم خوشاندی کہتے ہیں اس کے بعد آج انشاءاللہ تعالیٰ عزت و جل ہم آپ کو 3D ایکزرہ میں کام کرنے کے دوران اس کے ٹوپک نمبر 6 پہ تھوڑا سمجھاتے ہیں کہ یہاں کی فائل اگر ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑ جائے تو ہم کس طرح ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن 3D ایکزرہ میں کام کرنے کے دوران اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمیج بنا کے ایکسپورٹ کریں تو ہم ایکسپورٹ میں تھی ہوئے جہاں سے اگر آپ چاہیں تو جیف میں اور فلیش کی ایز و ایف میں جیپیک میں پی این جی میں پی این جی ویب سائٹ کیلئے بڑا فیمس ہے چوائنٹ فوٹوگرافی ایکسپورٹ گروپ کا بھی ایکسپورٹ گروپ کا بھی ایکسپورٹ اویلیبل ہے اس کے علاوہ بی ایم پی ونڈوز کا اپنا ایکسٹینشن بہت امپورنٹ ہے اگر ہم آئیکونز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے تو آئیکون کا اپشن بھی جی آوائے آئیکون کی فائل ونڈوز کے سسٹم کی فولڈر میں جا کے سیو ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم اسے ایک ایمیج کی بجائے اینیمیشن بنا کے ایکسپورٹ کریں تو پھر ایکسپورٹ نہیں بلکہ پھر آپ اسے ایکسپورٹ اینیمیشن کی مدد سے مقاعدہ پروپر طرقے سے ایکسپورٹ کریں گے دیکھیں مووی جو ہم کنورٹ کرتے ہیں یاد اکھی گا اس بات کو وہ یا تو ای وی آئی ہوتی ہے اگر اسے بڑے پلیٹ فارم پر چلنا ہے ایڈیٹنگ کے حوالے سے کسی بڑے سوفر میں کھلنا ہے تو ای وی آئی فارمیٹ مست ہے دوسرا اگر آپ چاہیں تو فلیش کی ویڈیو بنا لیں آپ چاہیں تو اینیمیشن کرسر بنا لیں جو ماؤس کے ساتھ چلے آپ چاہیں تو آپ جیف انیمیشن یہ نیٹ پہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جیف انیمیشن اس بات کو زہر نشین رکھیں کہ ہمارے پاس جیف فائل تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جیف انیمیشن ایک ہوتی ہے جیف سیکوینس اور ایک ہوتی ہے جیف ایمیج لیکن یہ نہ سیکوینس ہے نہ ایمیج ہے بلکہ یہ جیف انیمیشن ہے اس لیے کہ آپ اس وقت کہاں آئے بھی ایکسپورٹ انیمیشن کہاں آئے بھی آپ ایکسپورٹ انیمیشن دہلہ دیکھیں ایکسپورٹ انیمیشن کے مطابق یہ جیف انیمیشن کا آپشن کھول گیا آپ کو دے رہا ہے اس کو آپ ونڈوز کے بیک گراؤنڈ بھی چلا سکتے ہیں دیکھیں میں نے ای وی آئی میں کنورٹ کیا ہے اور یہ کہا کہ بھئی ون ٹو ٹھری کے نام سے اس فائل کو ای وی آئی میں کنورٹ کیا جائے آپ نے بوچھا سائز وغیرہ کے بارے میں اچھی کوالٹی کمپریس کر کے آپ نے کہا سیم سائز میں ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں اور کریں آپ کی فائل جو ہے وہ ہلکی 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 ایکسپورٹ کی جارہی ہے انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیں سکرین پر کہ اگر 3D xera میں کام کرنے کے دوران آپ سے کہا جائے کہ آپ اس کی فائل کو ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ کر کے آپ اسے کنورٹ کر دیں ایک ایسی فائل میں اب دیکھیں نا ابھی اگر آپ فائل کو سیف کرتے ہیں انڈرسٹوٹ ہے کہ وہ 3D xera کی فائل ہے 3D xera میں ایک کھڑے کی لیکن 3D xera تو اور جگہ آویلیبل نہیں ہوگا یہ سوپورٹ اتنا عام تو نہیں ہے لیکن بہرحال اگر آپ نے یہاں فائل بنا کر اس کو ای بی آئی میں کنورٹ کر دیا تو پھر آپ اس کو اپنے کمپیٹر کے ذریعے کسی بھی کمپیٹر پر جا کے بہرسانی جو ہے وہ کھول سکتے ہیں اپن کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں اب جسے جاں کے مثال کے تو پر ہم نے جو ہے وہ جو فائل کھولی تھی ایکسپلور میں جا کے دیکھیں ہم نے ایکسپلور کی سیٹنگ میں جا کے ہم نے بقاعدہ جو ہے وہ دیکھا کہ مائی ڈاکومنٹ کے انہیں ہماری فائل آخر اویلیبل ہے بھی یا نہیں تو اس نے کہا کہ مائی ڈاکومنٹ کے انہیں دیکھیں یہ کہاں ایکسپورٹ کیسی یہ طرح ہمیں دیکھیں اس طرح دیکھنا چاہیے تھا بھارل آپ جا کے 3D ایکسر میں دیکھیں ایکسپورٹ انیمیشن کریں تو مائی پکچر دکھا رہا ہوں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ مائی ڈاکومنٹ کے اندر مائی پکچر میں جا کے دیکھیں وہاں آپ کو 1,2,3 والی فائل ملے گی اس کو ہم چلانا چاہیں تو میڈیا پلیر پہ جا کے مقاعدہ اوپن کر سکتے ہیں اس طرح دیکھیں وہ ہمیں مقاعدہ جو ہماری فائل کو چلا کے دیکھا رہا ہے جو اے وی آئی فارمیٹ پر ہے حالانکہ یہ فائل اصولا دیکھیں نا دس سیکنڈ کی فائل ہے ہٹ سیکنڈ میں کتنے فریم تھے دس فریم تھے اور ٹوٹل فریم کتنے تھے سو تھے یہ دیکھیں نوٹ کریں گے اور سے یہ بہت ہی کیریٹیف قسم کی امن کے نمیشن میں آئی دیکھیں قدم قدم پر ہیریٹنگ آپ کو لے کے نظر دیوں گے آپ چاہیں تو پیلے کر دیں یہ کنٹینیو پیلے ہوتی بھی آپ کو دکھائی دے گی یہ ہمارے پاس تیلی ڈی ایزرہ کا آخری ٹوپک تھا اس کو اچھی طرح سے ریپیٹ کر لیں اس میں فائل ایکسپورٹ کرنے کی ٹیکنکل پوائنٹ آپ کو دیئے گئے انشاءاللہ تعالیٰ عزب و جل اب نیکس ٹوپر میں نیکس ٹیم کے ساتھ ملاقات ہو